اسلام آباد سے کچھ سازہ ترین اطلاعات بلکہ پاکستان بھر سے بہت ہی عام خبریں آ رہی ہیں اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے وہ مافیا جو یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کے عام انتخابات میں کروڑوں عوام کروڑوں پاکستانی جنہوں نے ووٹ دیا ہے ان کے ووٹ پر بہ آسانی ڈاکہ ڈالا جا سکے گا اور ان کو محکوم بنایا جا سکے گا اور ان کے ووٹوں کی بے توقیری کی جا سکے گی اور وہ ٹولہ جو نہ آئین کو کچھ سمجھتا ہے نہ کوئی جمہوریت کو کسی نے سمجھا نہ قانون کو سمجھا نہ اس نے عدالت کو سمجھا اور انہوں نے پچھلے 23 مہینے سے جو پاکستان کو ایک جنگل کے قانون میں تبدیل کیا اور پاکستان ایک جنگل بنا کے رکھ دیا ایک عقوبت خانہ بنا کے رکھ دیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ سارے ملا کے الیکشن چوری کریں گے اور الیکشن چوری کرنے کے بعد جو چاہیں گے وہ کریں گے لیکن ایسا ہو نہیں رہا اور ایسا ہونا بھی نہیں ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بس آٹھ دن کی بات ہے دس دن کی بات ہے سب چیزیں نارمل ہو جائیں گی تو میں کہتا ہوں آٹھ دس دن تو کیا یہ اسی دن بھی لے لیں اسی ہفتے بھی لے لیں اسی مہینے بھی لے لیں تو یہ سیچویشن ان کے خوابوں میں آنے والی نہیں ہے کیونکہ قانون قدرت یہی ہے اور یہ محذب دنیا ہے اور ترقی آفتہ دنیا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ہر کوئی سارے کے سارے پیڑ بکریوں ہیں یہ سب پہ کنٹرول حاصل کر لیا جائے گا آج جمعہ تھا لیکن آج استجاج ہوا پھر پور استجاج ہوا اور صرف سندھ کی حد تک میں بتاؤں کہ جی ڈی اے نے جہاں وہ مقامی طور پر جو دھاندلی ہوئی ہے صرف سندھ کی حد تک اور جی ڈی اے کے ساتھ جو دھاندلی ہوئی ہے اس چوری کے خلاف اس ڈاکے خلاف پورا سندھ جو ہے انہوں نے استجاج کیا اور سندھ اور پنجاب جو شہرہ ہے وہ بلوک کی اور وہ برکمل طور پر بند ہوئی روڈ بلوک ہوا پہیہ جام ہوا اور ہزاروں لوگ نکلے اور ہزاروں لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا پر امن احتجاجی مظاہرہ کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا یہ ابھی شروعات ہیں اور یہ صرف ایک جماعت کی طرف سے ہیں جڈی اے کی طرف سے اور سندھ سے ہیں صرف ایک جماعت کی طرف سے یہ شروعات ہیں اس کے ساتھ جماعت اسلامی ہے اور اس کے ساتھ پاکستان تحریق انصاف ہے پھر مولانا فضل الرحمان صاحب آ چکی ہیں بلوچستان کی تمام جماعتیں آ چکی ہیں کیونکہ بلوچستان میں تمام مقامی جماعتوں کو فارق کر کے اور تین جماعتوں میں برابر حصہ تقسیم کر دیا گیا اور بلوچستان کو حوالے کر دیا گیا ان لوگوں کے فیٹ منڈیٹ کے جالی منڈیٹ کے حوالے کر دیا گیا اندرونے بیرونے ملک جو پلیئرز ہیں وہ بیٹھے ہیں بلوچستان کو کیسے کھانا ہے بلوچستان کی سونے کی کانوں پر پیسے قبضہ کرنا ہے اور پاکستان کے اندر جو کچھ پرائیوٹائزیشن کے نام پر بندربانٹ ہونی ہے کسی کی نظر امریکہ کے ہوتل پر ہے کسی کی نظر فرانس کے ہوتل پر ہے کسی کی نظر پی آئی اے کی جو اندرونے ملک جائدات ہیں ان پر ہے یہ آنے سے پہلے ہی اور کسی کی نظریں ریکوڈک کے پچاس ارب ڈالر پر ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اسی لیے یہ سارے کا سارا اتنا بڑا مزاق اور اتنا بڑا دھندہ کیا گیا پاکستان کے خلاف پاکستان کے عوام کے خلاف پاکستان کی جمہوریت کے خلاف تو سیچویشن جو سمجھتے تھے کہ بلکل ان کے قابو میں ہے اور بلکل کوئی اٹھے گا ہی نہیں کوئی آواز ہی نہیں آئے گی لیکن آوازیں نہ صرف اٹھ رہی ہیں بلکہ یہ الیکشن چاکچوری اور الیکشن پر ڈاکا ان کے گلے کا پھندہ بنتا جا رہا ہے ان کے گلے کا پھندہ کیونکہ اس سے بڑی قداری کوئی اور نہیں ہو سکتی اس سے بڑی آئین شکنی کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ آپ عوامی منڈیٹ کو نہ صرف چوری کریں بلکہ سینہ زوری بھی کریں اور اس کے بعد کہیں کہ ہم نے آپ کو گھروں سے نکلنے بھی نہیں دینا اور یہ بنتا بانٹ ہم نے کر لی ہے اور وہ جو لندن پلین ہے لندن معاہدہ ہے وہ بھی اب منظر عام پہ آنے والا ہے اور لندن پلین اور لندن معاہدہ جب کیونٹ ایک کے سعودے جو ہیں وہ منظر عام پہ آئیں گے تو میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کو اپنے موت چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی یہ سب کچھ ہو رہا ہے آج ایک طرف یہ احتجاج ہوا دوسرا مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ جو ایک بریٹ تھو ہوا ہے پی ٹی آئی کا اور مولانا فضل الرحمن صاحب کا پھر جماعت اسلامی ہے بلچستان بی این پی مینگل ہے پختور خاملی عوامی پارٹی محمود خانہ چگزئی صاحب ہے نیشنل پارٹی ہے جمہوری وطن پارٹی ہے اور جمہوری وطن پارٹی کے ساتھ جو قومی وطن پارٹی ہے این پی ہے یہ ساری ساری جماعتیں اس وقت راپہ احتجاج ہیں ابھی شروعات ہیں تو آج پہلا مظاہرہ کیا گیا اور اس کے بعد آج ایک بہت بڑی پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف نے کی اسلام آفاد میں اور اس کے پررلل کیسے ہی جیسے ہی اناؤنس کی کیونکہ جو چور ہیں جنہوں نے چوری کی ہے جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے اور یہ پوری دنیاں کہہ رہی ہے عالمی ذرائع بلاک کہہ رہی ہیں اور منڈیٹ چور کہہ رہی ہیں ان جو آنے والے حکمران جن کو مسلط کرنے کا ارادہ ہے اسے منڈیٹ چور کہا جا رہا ہے اور ان منڈیٹ چوروں کو پاکستان کی زمامے کار پاکستان کے عرباوے اقتدار بنانا چاہتے ہیں ان کو اقتدار دینا چاہتے ہیں یہ سب کچھ اور یہ سب کچھ کیا آسانی سے ہو سکے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ابھی تو مولانا صاحب جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں انہیں نے تو ابھی شروعات کی ہیں اور ابھی بہت بہت سے ایسے گواہان ہیں ایسی شہدتیں ہیں جو آئیں گی اور موجودہ دور کے بارے میں آئیں گی تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ آپ کو تصور کر سکتے ہیں رات و رات ایک فون آیا اور فون آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں مارشلاللہ کا بھی آپشن ہے کوئی مارشلاللہ نہیں لگنا مارشلاللہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ جو عوام ہیں وہ پہلے ہی بہت طفے ہوئے ہیں وہ صرف انتظار کر رہے تھے کہ ہم اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور ہمارا ووٹ ہے ووٹ کی پرچی ہے ووٹ کی طاقت سے بیلٹ کی طاقت سے ہم اس ملک میں تبدیلی لائیں گے اس لحلہ نہ چاہتے ہیں اور اگر ان کی اس بیلٹ کو ان کی اس ووٹ کی پرچی کی بے قدری کی گئی تو پھر آپ نہیں آپ کو اندازہ کہ کیا ہوگا یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ پہلے سوفٹ کو ہوتا ہے اور سوفٹ کو کو اگر کرش کیا جائے نرم انقلاب کو نرم تبدیلی کو آئینی اور قانونی اور جمہوری تبدیلی کو روکا جائے اور وہ بھی جبر کے ذریعے روکا جائے اور اس کو دندے کے زور پر اس کو نہ مانا جائے تو پھر اگلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے اور اس میں پھر میں نے دیکھا ہے دنیا بھر کے جب بڑے بڑے میں نے ڈکٹیٹرز کو ملیا میٹ ہوتے دیکھا ہے اور پھر وہ ٹھہر نہیں پاتے اور وہ ٹھہر نہیں پاتے یہ ریسنٹ پاسٹ ہے ہمارا اور کوئی پرانا نہیں ہے ریسنٹ پاسٹ ہے وقلہ تحریک چلی اور وقلہ تحریک میں آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا تھا اس لیے گلی گلی بازار بازار میں جو نعرے لگ رہے تھے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نعرے دوبارہ پاکستان کی گلی بازاروں میں لگیں اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے اور وہ بھی اگر وہ آ سکتے ہیں تو انہیں کی طرف حالات اسی طرف جا رہے ہیں کیونکہ چیزیں ایسی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف نے لی آج اسلام آباد میں ایک پریس کانٹمس کی بھرکور پریس کانٹمس کی اور اس میں واضح طور پر واضح طور پر انہوں نے وہ سارا سارا ڈیٹر دکھا دیا فارم فارٹو فائیو دکھا دیئے عالمی ذرائع بلاک کی تھا اور قومی ذرائع بلاک دونوں میڈیا کے نمائندگان تھے انٹرنیشنل اینڈ لوکل سب کے سب ان کی موجود کی میں سو عراقین قومی اسمبلی جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے اور ان موجود تھے یہ پہلی پارلیمانی پاور شو تھا ہارنے کے باوجود پارلیمانی پاور شو سب سے پہلے کیا پاکستان تحریک انصاف نے اور انہوں نے یہ دکھایا کہ ہم یہ ہمارے امید وعا یہ ہمارے منتخب ارقان ہیں اور اس کے بعد جو انہوں نے ڈیٹا دکھایا اس ڈیٹا کے مطابق پاکستان تحریک انصاف انہوں نے بتا دیا کہ ہماری 177 سیٹیں ہیں اور ہماری تقریباً وقائدہ طور پر میڈیا کو تقسیم کیا گیا اور اس کے بعد آن لائن بھی دکھایا گیا آن لائن جاری بھی کر دیا گیا ڈیٹا کے سارے کا سارا ہمارے پہ آیاز امیر صاحب شوقت بس رہا ہے اور رہانہ امتازدار صاحبہ تھی علی مقان بھی آئی ہوئی تھی اور دیگر عراقین جو ہیں ربیجر طاہر صادق ہیں ایمان طاہر ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو عراقین ہیں انہوں نے بھی سیما بھی آتا ہے سب نے اپنی اپنے تجربات سے آگاہ کیا کہ کس طریقے سے سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ چینج کیا گیا سلمان اکرمالیہ صاحب نے بہت اچھی بریفنگ دی اور انہیں بتایا کہ کتنے ہزاروں کی لیڈ کو تبدیل کر دیا گیا ہزاروں کی شکست میں ہزاروں کی لیڈ کو ہزاروں کی شکست میں تبدیل کر دیا گیا اور جس کے دل میں جو چاہا وہ نمبر لکھے فارم فارٹی فائد ایک سائٹ پہ فارم فارٹی سائیون اپنی مرضی سے بنایا گیا اور جاری کر دیا گیا نتائج ابھی